ساتھیوں آداب آج ہم پڑھیں گے اپنی زبان چھٹی جماعت کا اگلا سبق تو سبق نمبر نو اب ہم پڑھیں گے اسی کو پڑھیں گے بہت دھیان سے آپ دیکھئے گا سبق نمبر نو ہے گھوڑے اور ہرن کی کہانی سب سے پہلے الفاظ مانی ہے جو کہ آپ کو اسکور کھلتے ہی لکھوائے جائیں گے ہر سبق میں الفاظ مانی لکھنے ہوتے ہیں اور پھر سبق کا خلاصہ ہوتا ہے تو چلیہ پہلے الفاظ مانی دیکھ لیتے ہیں الفاظ مانی ترکیب، طریقہ، ڈھنگ، تدبیر، انتقام، مدلہ، احسان مند، احسان ماننے والا، کار آمد، کام آنے والا مفید کار آمد، کام آنے والا مفید، کام تمام کرنا، مارا ڈالنا، ختم کر دینا مارا مارا پھرنا، آوارا پھرنا، بے سبق بھومنا، بے بس ہونا، مجبور ہونا، قابونا ہونا، اتمنان کا ساس لینا چین نصیب ہونا، نوبت آنا، باری آنا اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے، بہت اچھی، اس کے اندر کہانی ہے ایک ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی، کسی بات پر دھونوں میں جگڑا ہو گیا ہرن نے جم کر گھوڑے کی پٹائی کی، جس سے گھوڑے کو بہت غصہ آیا اس نے شکار کے ذریعے ہرن سے بدلہ لینا چاہا شکاری گھوڑے پر سوار ہو کر ہرن کی تلاش میں نکل پڑا تھوڑی دور پر انہیں ہرن نظر آیا اور شکاری نے تیر چلایا ہرن مر گیا، اب گھوڑے نے اتمنان کا ساس لیا اور خوش ہوا کیوں کہ اس کا دشمن مارا گیا گھوڑے نے شکاری کا شکریہ ادا کا اور کہا میرے موں سے لگام نکال دو اب مجھے جانے دو میں تمہارا احسان مند ہوں گا شکاری نے جواب دیا اس میں احسان کی کیا باتیں مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوا کہ تم بڑے کام کے جانور ہو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسی دن سے بیچارہ گھوڑا سواری کے کام آ رہا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن گھوڑے کے موں سے لگام نہیں نکلی اسی لئے کہتے ہیں کہ آپس کا لڑھا جھگڑنا ٹھیک نہیں تو یہ تھا سبق کا خلاصہ اور اس کے بعد اس کے علپاز مانی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہرن نے گھوڑے کو کیوں مارا دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا اس لئے ہرن نے گھوڑے کو مارا گھوڑا ہرن سے کیوں بدلہ لینا چاہتا تھا ہرن نے ایک بار گھوڑے کی جم کر بٹائی کر دی اس لئے گھوڑا ہرن سے بدلہ اپنی پٹائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا شکاری نے مل کر گھوڑے شکاری سے مل کر گھوڑا کیوں خوش ہوا گھوڑا شکاری سے مل کر اس لئے خوش ہوا کہ اس کو شکاری کے ذریعے ہرن کو مروانے کا موقع مل گیا گھوڑے نے ہرن سے کس طرح بدلہ لیا گھوڑے نے ہرن کو شکار سے مروا کر اپنا بدلہ لیا ہرن کے مارے جانے کے بعد گھوڑے نے شکاری سے کیا کہا ہرن کے مرنے کے بعد گھوڑے نے شکاری سے کہا میں تمہارا احسان من ہوں تم نے میرا دشمن مار دیا تم اپنا شکار لے جا سکتے ہو شکاری نے گھوڑے کو کیا جواب دیا شکاری نے گھوڑے کو جواب دیا اس میں احسان کی کیا بات ہے مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ایک اور پائدہ ہو ہوا کہ ایک کام کا جانور بھی ملا شکاری نے گھوڑے کے کام کو جانور کیوں سمجھا کیونکہ شکاری کو پتہ تھا کہ سواری کے لیے اور تیز دوڑنے کے لیے گھوڑا سب سے اچھا جانور ہے آپس میں لڑنا جگڑنا کیوں ٹھیک نہیں آپس میں لڑنا جگڑنا اس لیے ٹھیک نہیں کہ آپ سے لڑائی کا انجام برا ہوتا ہے جیسے کہ گھوڑے کے ساتھ ہوا اب اس کے بعد یہ صحیح غلط کے نشان ہے جیسے ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی یہ بات صحیح ہے گھوڑا ہلکا پھلکا اور پرتیلا تھا غلط تیسرا ہے شکاری نے گھوڑے کو اپنی پیٹ پر بٹھا لیا غلط گھوڑا ہر قیمت پر ہرن سے انتقام لینا چاہتا تھا صحیح آپس میں لڑنا جگڑنا ٹھیک بات ہے غلط اب اس کے بعد جو ہے نیچے لکھوئے باتوں کی وجہ بتائیں ٹھیک ہے ہرن نے گھوڑے کو بہت پیٹا کیونکہ دونوں میں جگڑا ہو گیا تھا اسی طرح یہ باقی خالی جگہ ہے آپ اسے بھر سکتے ہیں دیکھ کر اب ایک بار میں آپ کو پورا پیج دکھائیتا ہوں تاکہ آپ اس کا سکرین شوٹ کر رہے ہیں یہ پر ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آپ سکرین شوٹ کر لیجے اس کا اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے اسی سبق کو کیا کیا اس میں رہ رہا ہے اب جہاں پہ واحد جمع ہے یعنی سنگولر اینڈ پلورل جمع تراکیب واحد کیا ہوگا ترکیب جمع مشکلات مشکل فوائد فائدہ تکالیف تکلیف بستیاں بستی تجاویز تجویز اس کے بعد سبق کی مدد سے خالی جگہ کو پور کرنا ہے ٹھیک ہے بیچ بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہ آپ کتاب میں دیکھ لیے گا یہاں بھری ہوئی مل گئی آپ کو اب اس کہانی سے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی پانچ جملے لکھنے بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے اس کہانی میں ہمیں ایک سبق میں ملتا ہے آپس میں کبھی نہیں لگ کرنے چاہیے کیونکہ آپ سے رائے کا انجام برا ہوتا ہے جیسے کہ گھوڑے اور ہرن کے ساتھ ہوا تو یہ پانچ لائنیں لکھتی ہے آپ اس کا بھی سکرین چھوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور زیادہ اردو کے چاہنے والوں تک پہنچائیے شکریہ